اس والے کوئیٹر میں ہے فائنڈا سرفس ایریا آو دا فالوینگ ریگولر سکوئر پیرامیڈ ریگولر مین وہ ہوتا ہے جس کی تمام سائیڈیں ایکل ہوتی ہیں جیسے اس کی ادھر کو بھی ٹین ہے ادھر کو بھی ٹین ہے یہ بھی ٹین ہے ساری سائیڈیں اس کی ٹین ٹین ہی ہیں وہ ریگولر شیپ ہوتی ہے تو سرفس ایریا مطلب کہ اس کا ٹوٹل ہی اس کا بیس کا ایریا بھی اور اوپر کا جو لیٹرل ایریا وہ بھی معلوم کرنا ہے تو اس کا جو بیس کا ایریا بیس جیسے اس کا سکوئر ہے سکوئر کا تو ایریا تو معلوم کرتے ہیں کہ لیندھ کو لیندھ سے ملٹیپلائے کر تو بیس کا ایریا جاتا ہے وہ تو بہت آسان ہوتا ہے جو ہم چھوٹی کلاسوں میں سکوئر کا ایریا معلوم کرتے آ رہے ہیں اب یہاں پہ جو نئی چیز آپ کو یہ لیٹرل ہے اس میں جو اوپر ایک ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کی یہ والی سیڈیں دی ہوئی ہیں یہ سیڈیں دی ہوئی ہیں ٹرائنگل کے ایریا کے لیے ہمیں جو اس کے سینٹر سے جو بلکل اوپر کو نائنٹی ڈگری کا ایریا بناتی ہوئی سیڈ ہوتی ہے وہ والی ہائٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو اس کی ایک ٹرائنگل کو میں پیج پہ بناتا بھی ہوں پھر آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں کہ وہ والی ہائٹ پہلے ہم معلوم کریں گے پھر اس ہائٹ کی مدد سے یعنی کہ اس میں بانتی ہے وہ سلینٹ ہائٹ سلینٹ ہائٹ اور بیس کو ملٹی پلائے کر کے جو بھی ٹرائنگل کے ایریا کا فارملہ ہوتا ہے وہ فارملہ پلائے کر کے ہم اس کا ایک ٹرائنگل کا ایریا ملوم کریں گے پھر اس کو چار سے ملٹی پلائے کر دیں تو چاروں ٹرائنگل کا ایریا آجے گا اس میں بیس کا ایریا پلس کریں گے تو اپرا توٹل سرفیس ایریا آجے گا تو یہ اس پیرامیڈ کی ایک سائیڈ میں نے ڈراہ کی ہے اس ساری سائیڈیں اس کی ٹین ٹین ہیں تو ہمیں ٹرائنگل کا جو ایریا ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک جس کے اوپر نائنٹی ڈگری کے اینگل بار رہا ہوتا ہے وہ بیس ہوتا ہے سارا اس ساری ٹرائنگل کی بات کر رہا ہوں اگر تو تو یہ ہائٹ چاہیے ہوتی ہے یہ جو ہائٹ ہے یہ والی ٹھیک ہے نا تو یہ والی ہائٹ معلوم کرنے کے لیے پہلے ہم ہم اس ایک سائیڈ کو جس میں صرف رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والا رائٹ اینگل ٹرائنگل استعمال کرتے ہوئے ہم جو پیتھاغرس تھیورم ہے جس کو اردو میں فیسہ گورس مسئلہ فیسہ گورس کہتے ہیں جب پیتھاغرس تھیورم کہتے ہیں انگلیش میں کچھ پیتھاغرس بھی کہتے ہیں وہ فابولہ اپلائے کرتے ہوئے ہم نے اس کا یہ جو اوپر سے ہائٹ ہے یعنی کہ یہاں پہ اس والی ٹرائنگل میں یہ جو نائیٹی ڈگری کے ساتھ تو اس کو پرپینڈوگل کہتے ہیں یہ پرپینڈوگل جگہ یہ اس کا بیس ہو جگہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس ٹرائنگل کا بیس یہاں سے لے کے یہاں تک ہے ٹوٹل یہ ٹین ہے تو ٹین کا ہاف یہ ہاف ہوتا ہے ہاف اس کا بنے گا فائیو یہاں تک فائیو ہے یہ ٹین نہیں ہے تو اس والی ٹرائنگل کا پہلے ہم یہ سائیڈ بلوم کریں گے جو اس کا پرپینڈوگل بنتا ہے تو ہیپرٹیوز ہیپرٹیوز ایکول ٹو ہوتا ہے پرپینڈوگل سکیر پلاس بیس سکیر یہ پیتھاغرس تھیورم کا فارمولا ہے یہاں پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں بلکہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے با یوزنگ پیتھاغرس تھیورم تو اب اس میں جو ہیپرٹیوز ہے وہ ٹین ہے جو نائنٹی ڈگری کے اپوزیٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہیپرٹیوز ہوتی ہے ابھی ہم صرف اس والی ٹرائنگل کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے پہلے ہم نے یہ والی فائنڈ کر کے پھر ساری ٹرائنگل ملوم کر دیں تو پھر ہم نے ساری ٹرائنگل پہ آ جانا ہے ابھی ہم صرف اس والی ٹرائنگل پہ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کا ہیپرٹیوز ٹین ہے یہ پرپینڈکول ہے جب اس ٹرائنگل کی بات کریں گے تو یہ نائنٹی ڈگری کے ساتھ جو ہوتا ہے اپن ایچر کو اس کو پرپینڈکولر کہتے ہیں اس کا پرپینڈکولر ہم نے ملوم کرنا ہے ٹھیک ہے نا پرپینڈکولر ہی یہاں پہ رہنے دیتے ہیں بعد میں اس کا آرام چینج کرتے ہیں اور بیس اس کا یہاں سے لے کے یہاں تک فائیو ہے فائیو سکیئر اب ٹینڈ کا سکیئر ہنڈڈ اور فائیو کا سکیئر ٹونٹی فائیو اب کیونکہ ہم نے جس کی ویلیو ملوم کرنی ہوتی ہے وہ رہے گا ادھر ہی یہ والی ویلیو دوسری طرح جا کے اگر پلاس ہے تو مانس ہو جائے گی ہنڈڈڈ مانس ٹونٹی فائیو ایکول ٹو اس طرف یہ رہ گیا اب ہنڈڈ سے ٹونٹی فائیو کو مانس کیا تو سیونٹی فائیو رہ گیا تو یہ پرپینڈڈکولر کا سکیئر ہے ہمیں کیونکہ اس میں جب ٹرائنگل کا ایریا ملوم کرنا ہوتا ہے تو ٹرائنگل کے ایریا کا فارمولا ہوتا ہے اس میں سکیئر نہیں ہوتا سیمپل ٹرائنگل کا جب ہم لکھتے ہیں فارمولا تو اس وقت ہوتا ہے ون بائی ٹو ملٹیپلائب ہے بیس ملٹیپلائب ہے ہائٹ لیکن پیرامیٹ کے اندر جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے جب پیرامیٹ کی فارم میں ہوتا ہے تو وہ اس کی سلینٹ ہائٹ ہوتی ہے سلینٹ ہائٹ تو لیکن یہ سلینٹ ہائٹ کا فارمولا صرف ہم ادھر پیرامیٹ میں لکھیں گے ویسے ٹرائنگل کا فارمولا بیس ملٹیپلائب ہے ہائٹ لکھتے ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں اب اس کا سیمپل جو ہے نا وہ ہائٹ چاہیے اس کا اس لئے ہم اس کا اوپر سے سکیئر ختم کریں گے سکیئر ختم ہوگا سکیئر روٹ سے تو ٹیکنگ سکیئر اون بو سائٹ تو یہ دونوں سائٹوں کا سکیئر روٹ کر دیا اس کا سکیئر سے سکیئر روٹ کینسل اور اس کا یہ پی یعنی پرپینڈکل یہ والا ایکول ٹو سیونٹی فائیو کا سکیئر روٹ آپ نے یہ جو ہوتا ہے نا پرائیم فیکٹریزیشن میتھر اس سے نہیں ہوتا بلکہ یہ جو دویجن میتھر ہوتا ہے نا دویجن میتھر اس سے پہلے ہم نے کیا ہوا ہے ایٹ کلاس میں سٹارٹ میں آجاتا ہے یہ تو یہ دویجن میتھر سے کریں گے تو یہ ایٹ پوائنٹ سکس سکس آجے گا ایٹ پوائنٹ سکس سکس تو یعنی کہ اس کی یہ جو ہائٹ ہے یہ آجے گی ایٹ پوائنٹ سکس سکس تو اب ہم یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں لیٹرل تھا کہ یہ سامنے آپ کے کوئی چند رہ جائے لیٹرل سرفیس یس اس کے ساتھ ہے لیٹرل سرفیس ایریہ ایکول ہوتا ہے ون بائی ٹو بیس ملٹیپلائی بائی سلینڈ ہائٹ تو ٹوٹل اس پیرامیٹ کے اندر کتنی جے ٹرائنگل ہیں ٹوٹل وہاں پہ چار ٹرائنگل ہے اس لیے ہم چار سے ملٹیپلائی کر دیں گے فور ون بائی ٹو اس میں اب ہم نے پوری ٹرائنگل پہ چلے گئے ہیں یہ والی ہائٹ ہم نے معلوم کر لی ہے یہ جو بھی ہم نے معلوم کیا یہ ہے اب ہم پوری ٹرائنگل پہ آگئے ہیں پوری ٹرائنگل کا ایریہ معلوم کرنا ہے بیس اس کا اب یہ سارا بیس ہے بیس اس کا ٹین ہے اور سلینٹ ہائیڈیا بھی ہم نے ایٹ پوائنٹ سکس سکس معلوم کی ہے اب اس میں ٹو کے ساتھ اس کو ہم کیسل کر دیں گے ٹو ون تھا ٹو فائیو تھا اب ایٹ پوائنٹ سکس سکس کو فائیو سے ملٹیپلائی کریں گے جو آنسہ آئے گا اس کو ہم فور سے ملٹیپلائی کر لیں گے تو یہ آگئے ان ساروں کا ملٹیپلائی کیا تو ون سیونٹی تری پوائنٹ ٹو جو بھی ان کا یونٹ تھا وہ ان کا سار لکھ دیں گے سینٹی میٹر سکوئر انہوں نے کہا ویسے جو میرے سامنے بک ہے اس کو پر کچھ بھی یونٹ نہیں ہے لیکن باقی چکے سینٹی میٹر آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے سینٹی میٹر لکھ دیا تو یہ اس کی چاروں جو پیرائمیٹ کی نا چاروں سیڈوں کا ایریا آ گیا ہے اب اس کا جو آپ کے سامنے اس کی ڈائیگرام بھی ہے اس کا جو بیس ہے نا وہ ہر سیڈ کو ٹین ٹین تھا اس کا کر کے ہر سیڈ کو ٹین ٹین تھا نا ادھر بھی ٹین ادھر بھی ٹین ہر طرف کو ٹین ٹین ہی تھا اب بیس کا ایریا ملوم کریں گے بیس ایریا بیس کیونکہ سکوئر ہے تو سکوئر میں ہوتا ہے لیندھ کو لیندھ سے ملٹیپلائے کر دیں تو وہ ایریا آ جاتا ہے ٹین ٹین دہ ہنڈر ہنڈر سینٹی میٹر سکوئر اب اس کا آجے گا ٹوٹل سرفیس ایریا ٹوٹل سرفیس ایریا یہ ایس کے بعد میں نے فل سٹار لگایا سرفیس ایریا اب اس میں جو اوپر والے ایریاز ہیں وہ اور جو بیس کا ایریا وہ ان دونوں ایریاز کو پلس کریں تو یہ آجے گا ٹو ہنڈر سینٹی ٹری پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر سکوئر یہ بیٹا اس پارٹ کا آنسر آگیا